موسیقی نیٹ پہ یا یوٹیو پہ یا میری خواہش تھی کہ کاش کے ان چیزوں کو میں قریب سے دیکھوں تو آن جی چلتے ہیں نوید بھائی کے پاس آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں آہ کن کے پاس جو ہے وہ کونسی چیز ہے سرپرائزنگ ہے پہلے تو اس کے بعد میں تھوڑا سی ہمیں انفرمیشن دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کا کتنے کا پیر ہے اور کن ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہے پاکستان میں جو ہے وہ کن جگہ پر زیادہ موجود ہے تو جی اسلام علیکم نو بھائی پہلے تو ہمیں ہماری بڑی بیسطوری سے انتظار کر رہے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ ہمیں کیا دکھانے جا رہے ہیں سر یہ ایک نیو انٹری ہوئی ہے میرے پاس بلیک سوان کا پیر آیا ہے دکھس کا جو امپورٹیڈ ہوتی ہیں ہالینڈ کی امپورٹ ہوتی ہیں یہ اور بھی آئے تھے پیر لیکن یہ لاسٹ ایک پیر رہ گیا تو میں نے کہا سوچا آپ آئے ہوئے ہیں تو چلیں آپ سے یہ ویڈیو بھی انوہالین کی جی نوید بھی زرین کی بارے میں کرنی ہمیں انفرمیش ہو جو نئے ہیں سر یہ جو اچھے بڑے شوکین ہیں جو فارمز والے ہیں یہ چڑیا گارہوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہاں جو اچھے شوکین ہیں انہوں نے بھی یہ پالے ہوئے ہیں یہ دکھس تو یہ بہت پیاری خوبصورتی ہوتی ہے لون کی ان کی وجہ سے تو یہ بہت خوبصورت دکھس ہیں اور ان کا یہ ہے جب یہ ناشتی ہیں پارہ سے کھول کے تو بہت خوبصورت لگتی ہیں یہ اس کے علاوہ یہ بریڈ بھی کرتی ہیں فروری سے اگست ساک ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو جس بھائی کے پ بریڈ ہوتی ہے تو ان کا ریزیلٹ بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ قیمتی بھی بہت نہیں ہے اور جو لوگ شوکین ہیں ان کے وہ ان کے علاوہ دوسری ڈکس کو پسندی نہیں کرتے ہیں اتنی خوبصورتی ہیں ان میں چک ہو گیا اچھا نوید بھائی کرنی ہمارے ویڈرز کو یہ بتائیں کہ اس میں میل اور فیمل کی کونسی بچان ہوتی ہے میل کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے فیمل سائز وائز تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے وہ دیکھنے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے چک ہو گیا تو نوید بھائی یہ بریڈر آپ نے جس سے اٹھا ہے یہ بریڈر جوڑا ہے یہ ابھی اڈلٹ ہے یہ سار یہ بلکل اڈلٹ پہ رہا ہے ابھی فرس ٹیم بریڈ کے لیے ریڈی ہے ریڈی ٹو بریڈ پہ رہا ہے یہ چک ہو گیا جو ہے وہ لے کرتی ہے تو قریباً چھے سات آٹھ نو یارہ یارہ بارہ 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 بھی دے دیتی ہیں وہ جتنی پرانی ہوگی اتنے زیادہ ایک سائج کرتی ہیں فریج جو نہیں ہوتی ہے سٹارٹر کو کام ہنڈے دیتی ہے وہ پانچھے ساتھ اس نے ہنڈے دیتی ہے اچھا نوید بھائی اس کو انوارمنٹ کیسے چاہی رہا زیادہ ٹھڑڑنا چاہی ہوتا ہے سر یہ نارمل ٹمپریچر میں یہ سخت جان آئٹم میں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پانی کا ایک پاؤنڈ بنا دیں اس میں یہ ناتی رہے خوبصورتی کی خوبصورتی رہے گی اور ایک سائج پہ دانے کے بھول رکھ دیں اس میں دانہ کھاتی رہیں گی کچھ بھی نہیں کہتی سر کچھ بھی نہیں کہتی اس کی ڈیمانڈ ہم کہا رہے ہیں جی دو لاکھ پچھتر ہزار اور کسی بھائی کو چاہیے ہوگا تو فائنلی ڈائی لاکھ رپے میں دے دیں گے پیر ہم جی جی کچھ بھی ویورز کے لیے اگر کچھ پیار عبت کرنا چاہے تو یہ سر ویورز کے لیے سپیشل دیکھیں میں نے پچیس ہزار کا ڈسکونٹ کی ہے تھوڑا نہیں ہے بہت زیادہ ڈسکونٹ کی ہے یہ آپ نے پاکستانزی پر کیس کی ہے یا باہر سے جی یہ ادھر کا کیپیٹیو پیر ہے ادھر کا کیپیٹیو ایمپورٹ تو تقریباً بہت مہنگا پڑ رہا ہے ایمپورٹ کروائیں گے تو یہ پھر ہمیں باہر سے تقریباً تین سوہ تین لاکھ کا پڑ جاتا ہے چیک ہو گیا کیونکہ ڈالر کی قیمت بہت بلس ہو گیا تو باہر سے بہت مہنگا پڑ رہا ہے ایسی ہے ہم ان کو مکس فیڈ دالتے ہیں ساری چیزیں مکس کر کے جی نوید بے کہنے اپنا کنڈیک نمر بھی شیئر کر دیں اپنا تاکہ جو ہے ویور آپ کے پاس آئیں اور جو ہے وہ اللہ کرے کی اچھے ویور کو کسی کو بسند آج ہے انشاءاللہ آلریڈی مارے پاس اس کا ایک کسٹمر جو ہے جی آیا وہاں تھا اس کے ساتھ بھی تقریباً مارا یہ سمجھیں کہ انیس بیس کا فرق رہا گیا سمجھیں وہ میرا خیال ہے کہ لے جائے گا انشاءاللہ اگر نہ لے کے گیا تو وہ ہمارے نہ لے کے گیا تو سار ہمارا نصیب ہے یہ روزی روٹی جب ہمارے نصیب ہے میں ملنی ہے تو اللہ نے دینی دینی ہے اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں آپ کا نمبر تو ماشاءاللہ ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں کافی اب تو جو ہے آپ کی ویڈیوز بھی ماشاءاللہ اتنی ہو گئی ہیں کہ ہر بندہ ہی پوچھتا ہے لیکن پھر بھی اپنا نمبر کینی مینشن کر دیں ہمارے ایس کو آسانی ہو آپ تک پہنچ نمبر میرا 0300 5090212 سلمان بھئی کو لے کے ہیں جی سلمان بھئی بڑے خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح کے پرندے دیکھیں یہ سلمان بھئی کیا کہنا چاہیں گے آپ ڈیکس بھی لیں سلمان بھئی کیا کہنا چاہیں گے مائک اوپر کر لیں مائک اوپر کر لیں توڑا یہ ایک جوڑا آیا ہے ہمارے پاس خوبصورت ہے وہ نیاب جوڑا ہے میں پہلی بار دیکھا ہے میرے بھی بڑی جو ہے وہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں سترہ کے پرندے دیکھوں الحمدللہ الحمدللہ مائک اوپر کر لیں کلا ہوا جگہ چاہی ہے تنگ ہوگا پہر یہ پرندے بھی چیز تنگ ہوگا نا کلا جگہ ہوگا یہ صحیح ہے میرا تنگ جگہ پہ یہ نہیں چھلتا ہے یہ بھی ڈیکس ہے مارشاللہ کے ساتھ رہ لیتی ہیں یہ رہ جاتی ہیں کچھ کچھ بھی نہیں جاتا ہے بتا ہے بتا ہے کہ نسل ہوتے پتھوں گا چلے جی سلمان بھی بہت شکریہ یہ تھی جی آج کی ہماری ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی چھوٹے سی ویڈیو تھی چھوٹے سی انفرمیشن بھی تھی میں نے کہا چلیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جن کو نہیں پتا تھا تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جتنی ملے بیوزے ہیں چینل کو لائک شروع سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے تو ملتے ہیں جی اپنا بہت سارا خیال کے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ